موسیقی 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 مجھے لئے کہ آپ نے پولیس ٹویشن کانا میں فار جانتے ہیں کیا رسپانس دیا؟ کوئی انہوں نے رسپانس دیا کیا کہتی بلیس؟ پلیس آتی ہے ان کو جو بھی اندر لے کے ہمیں نہیں اندر جانے دیتی کوئی بھی آشان نہیں لے گی کوئی بھی آشان نہیں لے گی اچھا با دیکھتی کیا ہوا تھا بھائی تین تنری کا واقع ہے میرے میرے کام پر جاتے ہیں ہم گا رہے ہیں تو آشان شام کا ٹین پاہنگ کا یہ کتا ہے میں سے نے سوری،فانی لے گئی پر چهonstہ ہونے کیا ہوسراغ gemacht اچھا بھی ہمارے پاس تو لیت کوئی کوئی ناھر ملودست پر تو پانی لنے گئی ہے تو تھوڑی دیتی ہے ہیں ہم دیکھے گئے میں نے بچی کو جا сама بچہ دیکھتا ہے وہ ہیں وہ persona definitely Motion میں نے ان پر مجھے شاک رہا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے وہ یہ کہتی نہیں کہ ہمارے پاس بچی نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے یائشا پانی لنے میں نے کہا ادھر کوئی گئی ہے پانی آپ کے طرف آئیے پانی لینے کے لیے کہتی نہیں آئی ہمیں نہ شاکو ہے تو کہتی اچھا ہم نہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بچی ہے لیکن آپ پیسے کریں میں ہمیں آپ کو بچی لا دیتے ہیں آپ پول نہ کریں یہ نہ کریں آپ کسی کو بتائیں نہ ہم بچی تمہیں اللہ کر دیتے ہیں دو تین ہمارے گا نہ انہیں آدمی بھیجی ہیں ہمارے آتماں آکے جوڑنے راکھیں رات کو ہم آپ کو نہ بچی واپس لا دیتے ہیں اس سے ہمیں بچی واپس نہیں لے کر دیںا ہم نے صبح پھر گئے ہیں ہم نے انا عقابی humor کیا وہ دل کو بلایا فی ان کو بلائیا ہم نے کہا بھی ہم نے بچی ان کی آپ launchوں نے اٹھائی ہے ہم نے گئے ہے بچی تو بچی گئی ہوئی ہے بچی آج آتی ہے بچوں کے ساتھ چلی گئی ہے وہ نہ ایدر میں آئی ہوئی تھی مہر وی بی آئی ہوئی تھی کہیں ان کے ساتھ چلی گئی ہے آتے ہیں تو وہ ہمیں بچی دے دیتے ہیں ان لوگوں نے نا یہ وانفائی پیکار نہیں کرنی تھی اب بھی یہ ہمارے سے بچی لے کے دکھائیں ہم نے اب وہ کرنا ہے یہ بچی پیل لیتے ہمیں دکھائے تو صحیح بعد میں یہ وانفائی مردر گئے ہیں چونکی میں گئے ہیں تو ان کو ان کا بیٹا جہاں دھمکی لگانے لگ پڑا ہے اب بچی آپ لے لینا ان کی عورتیں بھی ہمیں دھمکی لگانے لگ پڑے ہیں پولس والے اوپر گئے ہیں اوپر جا کے یہ کہنے ان کے ہمیں جانے نہیں دیا اوپر جا کے پتہ نہیں ان سے کیا بات کیا کیا نے کیا پہلے ہم بچی لیں بعد میں ہم ان کو پکڑیں گے ہم نے ان کے نام زب جو پچا کروایا تھا وہ بھی کروا دیا تھا پھر بھی ان لوگ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہم ایک بجے تک وہاں جاتے تھے بیٹ پیٹ کے آ جاتے تھے کہتے تھے آج نہیں کال وہ میں بتائیں کیا ہے مقدس کو پکڑا ہے پکڑایا گیا اس کے باپ کو بھی ان کی چھوٹی نویں ان کو پکڑایا گیا ان کو پتہ نہیں کیا دوسرے دن ان کو چھوڑ دیا ہمارے پاس تو یہی تھانا آسرہ بھی ہم اس کو پکڑاتے ہیں ہماری بچی سامنے آ جائے گی آج نو دن ہو گئے ہیں ہمارے بچی ایسے کہہ رہے ہیں سارا دن ہم آسرہ گا کے بیٹھے رہتے ہیں بچی آ جائے گیا کہاں سے آپ پیچھے کہاں سے یہاں پر انٹر پہ رہے ہیں یہاں پر انٹر پہ رہے ہیں اپنا گھر ہمارا نہیں ہے پیسے ہم شاہ دیوا ہوتی ہیں پولیس نے کوئی رسپانس نہیں دے رہی کیا آپ کیا اپیل کرتے ہیں ہم یہی اپیل کرتے ہیں ہماری بچی کے ساتھ کچھ بھی ہوا لیکن یہ سامنے نہیں کروا رہے ہیں نہ بات کروا رہے ہیں نہ سامنے کروا رہے ہیں ہماری بچی کے ساتھ کچھ ہوا ہے جو اتنی دیر تک نہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں آپ دائیں جی آپ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں پولیس والے کوئی ریسپونس نہیں دے رہے ہیں جب بھی جاتے ہیں پولیس والے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں آپ ہمیں نشان دے کروائیں وہ بندے کہاں پہ ہیں یہ کام حالانکہ انسامیاں کا ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ کو زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس کو پکڑتی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے لیکن وہ ہمیں ہی ترڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو بھی کر رہے ہو غلط بیانیاں کر رہے ہو حالانکہ پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے ایک یہاں پہ ایک آدمی ہے تاہر اس کا نام ہے تاہر بھی انوال رہے اس میں اس نے پولیس کے پاس بیٹھ کے ہمارے ساتھ وضع کیا تھا کہ میں جی ایک دن کے بعد آپ کو بچی دے دوں گا لیکن اب اس کو چار دن گزر گئے ہیں وہ آج تک بچی ہمیں نہیں ملی تاہر سے بات کرتے ہیں تاہر ہمیں کوئی ریسپونس نہیں دیتا جو ساب انسپیکٹر ہے ایجاد وہ اور تاہر یہ ملی ہوئی آپس میں تو اس وضع سے یہ بچی ان کا نہیں پہنچ رہی ہے تاہر ہی پول سباہر اینا جو کانگی نا کولی گئی ہے چھوڑا ہے گناہی گی اینا پیچھا ہے پوچھا ہے پچھا ہے اینا پہجھے رہے پروہ رہے ہیں اینا لارے دینجھے رہے ہیں اینا لارے مرسولو ہی کولی رہے ہیں سوڑے لیا مراجہا ہے وہ کی ہے ہی آئی چکرہ لے آج بھی آئینا آج بھی آئینا ہی کولی رہے ہیں ہاں جی اسے طرح ہی میں تو اسی کارانہ موقف لیا ہے اسی ہی تقریبا سات آٹھ دین تو ساڑھا تعلق تحریک لبا ہے بھی آرسول اللہ اگر اسی جڑا ہے ساڑی ذمہ داری ہے ساڑے پی پی مجیر نے شیف یاسر صاحب جو سانوں پتہ لگا ہے کیونکہ ساڑی تحریک دیکھ منشور ہے مظلوم دنال کھڑا ہونا سانوں پتہ لگا ہی آئینا سارا معاملہ دس سے آئی تقریبا چار پانچ دن تو اسی ڈیلی پولیس ٹیشن جانے ہیں پولیس انہوں سارا دن اٹھے بٹھا بٹھا گئے جو بندے نہ رابطہ ہو رہے ہیں انہوں نے دس سے آئے کہ پہلو تاہر نال گالو ہی ہے تاہر نے کہا جی میں تو انہوں بارہ ہوں یہ بچی دے رہا ہوں اسی بارہ ہی تھی کر تھانے مجود رہے ہیں بارہ ہوں گزر گئے پھر انہوں نے کہا جی چاروے دیانگا چار گزر گئے پھر انہوں نے کہا ساریوں نے اجاز نہ گئے لو اجاز نے اوپن واض کر کے اس بندے نہ گئے انہوں نے کہا سار جی میں تو انہوں چھے وجہ بچی دے رہا ہوں چھے بھی گزر گئے رہات ایک وجہ تگرسی ہوتے رہے ہیں او دن بھی گزر گیا کل دا دن سارا دن انہوں لارے لاندھا رہے ہیں انہوں نے رہات بارہ وجہ نمبر ماند کر رہے ہیں اہم آملات نے نہ انتظامیاں تعمل کر رہی ہیں نہ ہی وہ بندے تعمل کر رہے ہیں چونکہ اسی دسیا ہے کہ جنہوں نے جڑے مکان مالک مکان دیکھ نار رہے ہیں انہوں نے سٹام کر کے دیتا ہے انہوں نے ساری ویریکیشن مجود ہے چونکیچ بھی مجود ہے اگر انتظامیاں چاہوے اے داستو پندرہ منٹ تکر بندےوں نے ٹریس کر سائے کار کوئی ٹریسنگ نہیں ہو رہی انہوں نے بندیاں تکر پہنچے ہیں جا رہے ہیں انہوں نے انہوں نے غریبان ہوگا اگر انہوں نے دسو بندے کیتے ہیں انہوں نے کہا جی سانو پتا ہو بندے کیتے ہیں اپنی بچی نہ لے لی کہ یہ سارا انتظامیاں دا معاملہ انتظامیاں کوئی تعمل نہیں کر دی پی کونہ دکر پہنچ نہیں گئے جیسا کہ متاثرہ فیملی سمیت اے محلہ کا موقع آپ نے جان لیا اور طریقے لبائی کے سرین رہنما جو ہے وہ پی پی بی بان سکسٹی فور کے وہ بھی مجہور ہیں ہمارے ساتھ جو کہ ان کے ساتھ پورا تاون کر رہے ہیں اپنے بچی ڈوننے میں اور پلیس کے معاملے کو بھی دیکھ رہے ہیں بیجن بتائیے گا کہ آپ کے علم میں کہاں تک یہ بات آئی ہے جی جو انا وہ یہ میں بطور امیر پی 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 64 جو انا وہ ان کے ساتھ جو رابطے میں آیا ہوں اس کے بعد ہم نے تھانے میں بھی ساری انویسٹیگیشن کے ساتھ جا کے جو آپ کے ساتھ ملے ہیں نیکن انتظامیاں کی طرف سے جو روئیہ ہے اس سے ہم بہت مایوس ہیں کیونکہ انتظامیاں کو چاہیئے کہ خود بندوں کو ٹریسیں اور ان کو پکڑیں جبکہ ان کو کہا جا رہا ہے یہ آپ بندوں کو ٹریس کر کے ہمیں بتائیں تو یہ کام بلکل بھی انہ حباب کرنی ہے یہ تو انتظامیاں کا کام ہے ہم تمام اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی دس سالہ بچی اور ایک معصوم بچی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو بازیاب کروایا جائے اور جنب ان کے ساتھ مکمل تعامن کروایا جائے